اب آپ کے سامنے ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے شاعرِ آلِ عمران جناب حیدر عزوی صاحب جناب سید حیدر عزوی صاحب خشنودیِ محمد و آلِ محمد بلندتر سلوات سلوات مل کے بلند آواز کر لیجئے تعداد زیادہ ہے سلوات کی آواز ہمیں کوشش کرو سلوات سارے بلند آواز کر لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ باللذی جعلنا من المتمسکین بے بلائیت امیر المؤمنین علی ابن آبی طالب سلوات بلند آواز اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ میں سلوات پڑھوں گا تو وہ ذاکر کی ذات پر نہ چلی جائے تو وہ میری بات کا یقین کرے کہ سلوات صرف آلِ محمد کا خاصہ ہے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات پڑھے جتنی بادشاہ علی کا نام سنو کے بلند پڑھنا چاہیے والسلام علی محمد والے قیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَ اللَّهُ وَلَا عَضَائِهِمْ مَجْمَئِينَ من یوم عداوتہم الہ یوم الدین وبعد یوم الدین سلوات اول سے آخر تک مل کے بلند دواست کلامت کر لیجئے سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نسیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بن رہے ہیں اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور جو بندے جسمانی طور پر مجلس میں موجود ہو کے بھی ذہنی طور پر مجلس سے باہر ہیں انہیں مجلس میں پوری توجہ کے ساتھ واپس لے آنے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات ضرور بڑھے جتنی سلوات کی طاقت تو اسے حسین بادشاہ نہیں آتا جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے ان جڑا بندہ منویک ہی نہیں رہا عدت دادنوں دل نہیں کرنا میں تو آڈی زیارت آس کے کھلوتا تو اسی منویک ہو جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے ترلا کر کے ڈے مجلس میں تو داد لوان تو پھر میں ہی داد لے یہ نہ تو ساں کڑا تیر مار رہا ہے تو اسی بغیر ترلے تو بولو تو میں تو انواوا کرا ہوں جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے سبان اللہ سبان اللہ اتوجہ ہوگی جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے با جی بھائی آسل جی دو مان گیا میں نے پڑھ لیا ذرا مان گیا ہے ہاری ہے قضا مان گیا ہے یہ جھولی آگے کر رہا ہوں میری جھولی دعاوان اللہ بھر دے ہو تو میں آج جیتا ہی جاگا میں تو انواوا کرا ورنہ میں جو میرے بھائی دو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے داد تو لے ہی لوں گا دو مان گیا ذرا مان گیا ہاری ہے قضا مان گیا ہے جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو شبیر کو کربل میں خدا مان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جیتا ہاتھ نہیں اٹھیا کوشش کریں مطا مولا کرم کر دے اور بولو ہی لری جی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ پھر پڑھ دے تو جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو شبیر کو کربل میں اے ڈبے تو آگیا گیا ساڑے سارے رالہ ہیں سارے رالہ ہیں انہیں کہا اللہ پیچھلے ہاں سے کر دیں جی رالہ ہاں جی چلو منقبت شروع کر دیں میں نہیں چاہتا کہ جو پیچھے میرے مالک کے حزت دار میرے بڑے بھائی دونوں تشریف فرمائے میں نہیں چاہتا کہ میں انہیں زیادہ دیر انتظار کے کرب میں مبتلا رکھوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں پیچھے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنا کتنا تکلیف دی ہوتا ہے میں انہیں اس تکلیف اچھ نہیں منقبت چار شیر سنو تو دی تو تم سلام کر دیں ستم یہ سمجھا ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں بزرگ نامی بولو تم انتواری مسکراہتی کافی ہے جوان جڑا نہیں بولو مولا دی قسم واجد بھائی تکلیف ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ستم سمجھا اسی نہیں سمجھے اسی جو سمجھے ہیں اگلے مسرے چھے ستم یہ سمجھا ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں یہ حقیقت نہیں حقیقت کیا ہے ہے کبری آئی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں ستم یہ سمجھا برداشت مرشد ہو گئی اب مجھے ہر بندے سے توجہ چاہیے ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ہے کبری آئی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں ہے کبری آئی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں اور زمانے والوں کے سجدوں پہ دستخط کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا میرے تو روسی آئیو حد چائد بولے حیلری سبحان سبحان بیٹھے ہیں اور منت دوست بند نہ لے جڑا اگل مسریج پڑے گئے منظر نو وے کھڑا مرد 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 ایک سیکنڈ دی لیٹ نہ کر مرد منظر بڑا پیار کھڑا سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں مجھے یقی ہے مقصر کہے گا معاشر میں کیا اور کہا مروں میرے اللہ حسین بیٹھے کیا بات ہے کیا بات ہے جنہ مولوی نے جھیڑ خانی نہیں شروع کی تھی اور بولو حیلری مجھے یقین ہے مقصر کہے گا معاشر میں کہا مروں میرے اللہ کہا مرنے کے بعد زندہ ہوگا پھر کہے گا کہا مروں میرے اللہ چلو اس شیئر مزین چلی خوت پھر اگلا پڑھ دا مجھے یقین ہے مقصر کہے گا معاشر میں کہا مروں میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں جب وہ یہ بات باری کرے گا کافیہ آپ نے اس کا لطz لینے جو ان دو میں شاعر بھی نہیں تھے میرے دیل بھی ڈر جب وہ یہ کہے گا پھر ہو گا کہیں گے جون گرے بان سے پکڑ کے اسے اتنی اکت میری چل دی ہے جڑا بندہ کافیہ تنا بولے میں روک دیں گے بادشاہ دنگر بندہ دنگر پا کے مولاد فضائل سنے یا لنگر چھڑ دے یا بولے کہیں گے جون گرے صبح میں لیٹو نہیں کر رہا یہ میری پر چار پانچ نعرے را لگے انہیں اپنے اپنے علاقے چھو نعرے مونتا بتا لگ واقعی داد علی گل سی ہے تُو ایک کہیں گے جون گرے بان سے پکڑ کے اسے تُو ایک سمجھتا تھا چودہ حسین بیٹھے ہیں اردو آلے بندے دا ادہ خرج نہیں ہوں دا آہستہ آہستہ بات کرتے لیکن میں کر رہا شاید داد سید اس سے یا اوپر چلی جائے یا بالکل ہی بیٹھ جائے لیکن کوئی پریشانی نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بات ٹھیک کر رہا ہوں تو ایک سمجھتا تھا چودہ حسین بیٹھے ہیں اور ازاق کے فرش پہ شیعہ ہو سنی ہو آؤ میں تو آڑی طرف ہوں دعوت دے رہے ہیں سارے ہوں ایک گل کر اگلا مصرہ پڑھنے سے پہلے ایک پروپیگینڈا ہمارے خلاف بڑا کیا جاتا ہے اے شیعہ دی مجلس اچھنا جایا کرو کیوں اے شیعہ بڑے تیز نے کی کر دے اے بندے نو 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 مٹھنیا مٹھنیا گللان چلا کے نو شیعہ کر لیں سننے مجلس اچھنا جایا کرو اے بندے بڑے تیز نے اے بندے نو ان کر کے گللان دے وچھنا لا کے تیز شیعہ کر لیں دے اگر کوئی بندہ در تو مجلس اچھ نہیں آن دا کدھرے میں شیعہ نہ ہو جاؤں تیز مطمئن آگ ہو کے مولا دے ساڑھا کوئی رادہ نہیں نو بندے شیعہ کرن دا ساتھوں اگلے نہیں سام جا رہے اگلے جڑے ہیں نجی اوہی اتھے رہن تے سان پورے نہیں نو بندے شیعہ کرن دا ساتھا کوئی پروگرام نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ازا کے فرش پہ شیعہ ہو سننی ہو آؤ پر اتنا سوچ کے آنا حسین بیٹھے ہے ایس شیعت جڑا بولیں اس میری زندگی جذافہ کی جڑا نہیں بولیں اس دو پلیٹ چولان دیا پر بات کی تی ہیں ہاں ازا کے فرش پہ شیعہ ہو سننی ہو آؤ پر اتنا سوچ کے آنا نہیں کی تا اس حیل بیٹھے بزرگ ذا کر آخ دے ان دو قسم دبندہ نہیں بول دا ایک کو جس دو باری کی تا ہو گئے ان جڑے نہیں پہ بول دیں میں نہیں پتہ توسری کی کی ٹگری شان دے ہو پر اتنا سوچ کے آنا حسین بیٹھے شروع سے نہ میں اپنے معاشر میں ایک بات بھائی بھائی جن شروع تو ایک گل میں سنو دا آ رہے ہے تو اسے ٹور جاؤ کسے بڑے افسر دے دفتر اسے حضور بندہ کیا کہتا ہے صاحب اہل افسر موجود رہے کی گل خیر بات لنگ دے ساں پہنا میں کہہ صاحب آنو پیچھے آواز آرہی جی تو اڑی آواز نہ تو اڑی ہتھ میں نظر آجان صاحب آنو میں کہہ سلام ہی کرتے کسے مرشد یا ستانے تو ٹوڑ جاؤ مرید خاص سے بندہ پوچھتے بابا جی آئے مرشد بیٹھے نہیں کی گل میں سلام کر لیے سلام کر لیے کہیں کہ جان گریبان سے پکڑ کے اسے کہاں مروں میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں کہیں کہ جان گریبان سے پکڑ کے اسے تُو ایک سمجھتا تھا چودہ حسین بیٹھے ہیں ازا کے فرش پہ شیعہ ہو سننی ہو آؤ پر اتنا سوچ کے آنا حسین بیٹھے ہیں حسین جو تشریح کیا انہیں تھے رکھو تَمہیں مصرہ باڈی نظر کرا صاحبان سلام کر لیے ذرا افسران سلام کر لیے بابا جی اینے در سلام کر لیے سلام کرنے کو خیمے کے در پہ غازی سے پیمبروں نے بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی زبان حسین دی مکنوز مولو حیلری حسین کوئی حسین دے نہیں نہیں ہم نے دے دو شیعر باقی سلام کرنے کو خیمے کے در پہ غازی سے پیمبروں نے بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں خیمے کے در پہ غازی سے پیمبروں نے بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں جڑا جڑا بندہ ماتمی ہے نا عدت واجب بولنا ماتمی صرف ہو نہیں جڑا چار گھنٹے چھو کے جو ماتم کر میرے کاغذات میں جو بندہ جلوس کے ساتھ یوں بھی چلا جاتا ہے نا ہم آتمی ہیں تجڑا میرے مولا اس نے آج تک ایک واری بھی انج بھی باج جی نہیں کر سکتے اوٹھ کے بھی ٹور جائے سوکھا نکل جائے ٹیم نہ نکلے شاوش سلام کرنے کو خیمے برنا حسین بیتھے ہے ہائے ہائے وہ بھائی وہ بھائی وہ لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین حسین ملے ایمان آج کے دل سمات مستمی مجھ آر 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 پوست کی تو خیم نہیں نہیں خدا یہ حشر میں ہر ماتمی سے بولے گا سنا او کھول کے تبرہ او 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 پرچا نہیں ہو نا او 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 زبان بندی کوئی نہیں ہو نہیں سنا او کھول کے تبرہ یا لے پانچ نومبر انشاءاللہ جی دیرہ کبوت رہا ادھر بھائی علی حسن کے زیر انتظام بھائی جان نقاش شاہ جی کے زیر انتظام مجلس ہوگی ٹھیک چار بجے دن میں نوکری کے لئے حاضر ہوں گا جی وہاں پہ اور بھی مالک دھیر سارے عزددار ذاکرین ماں تشیف لائیں خدا آئیے حشر میں ہر معتمی سے بولے گا شیر میں پڑھنا آخری داد میں ہو گئی داد نہیں من تو اڈی تائید چاہی دی تائید آواز میں واجہ جی اتنی کچھ چاہی دی بھی جتھے مگڑی تو لتھا نا اتھے تک تائید جا رائے رائے گزارے نا زمانے والوں کے سجدوں پہ دست خط کے لیے کھڑا ہے سامنے یہ شیر میں مولا کی بارگاہ میں آپ کی شفاہ کے لیے پیس کر رہا باقی دو داد اپنی ہوئی گئی اے شفاہ تو اٹی چاہی دی سیر دے بدلے کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں خدا یہ حشر میں خدا یہ حشر میں ہر معجمی سے بولے گا سنا کھول کے تبر سنا حسین بیٹھے ہیں اور یزید مر گیا اتنا ہی دیکھ کر حیدر کیا سنا کے تخت پہ زندہ حسین پہ بلو بلالی لال گل در دروت پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات پہ بلندتا سامین مخترم اعلان سماعت فرما لیجئے گا تین جماعتی حسین اسی بارگاہ میں مجلس اعضاء ہے جس سے علامہ سید علی رضا رزوی صاحب آف کراچی سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ والا زاکر سکلین گھلو صاحب زاکر سید سجاد حدر شاہ صاحب آف چک شماری زاکر علی عمران جعفی صاحب زاکر قلب عباس علوی صاحب جناب حدر عزوی صاحب اور بہت علماء کرام وزاکرین عظام خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں زاکر اہل بیعت کاری القصائد جناب یعصر رضا جھڑوی صاحب ان کے فوراً بعد جناب سید علی رضا شاہ صاحب آف دعوت خیل جناب غلام عباس جفا صاحب جناب سید نالین عباس بخاری صاحب زاکر حبیب حدر حدر صاحب اور زاکر سید محمد حسین شاہ صاحب اپنے وقت حسین 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 حسین